بسم اللہ الرحمن الرحیم سمہ صلات و السلام علیہ الصدیکت المبارکہ الرازیت المرزیہ عالمت غیر معلمہ بلکی سے حجرت و تقدیس الجلال و آسیت التکمیل والکمال ام الكتاب ام القرآن ام الانوار ام العائمہ ام الماسومین ام عویہ السید فاو تیمت زہرہ سلام اللہ علیہ و اولاد ہی طیبین تاحرین المعسومین و لعن اللہ تعالی على اعدائهم اجمعین اما بعد وقت کا اللہ حق سبحانہ تعالی فی کتاب ہی المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو اللذی ارسل رسولہ دلہدا و دین الحق لیو زہرہ ہو اللہ دین کلہ و لوکرہ المشرکون بلندر صلوات اس سے بہتر اگر ممکن ہو سکے تو بلند آواز سے صلوات پڑھئے گا اللہ امہ دعائے مالکانے ذکر بندگانے ذکر کا وارثانے ذکر کی بارگاہ میں پیش ہونا قبول فرمائے میرا مالک بانی مجلس سے لے کے آخری سامے مجلس تک جو جو ذکر مظلوم کربلا میں آیا ہے ہر ایک کو اس کی نیت کے مطابق اجر اطاف فرمائے بانی مجلس کے مرہومین حاضرین کے مرہومین کے نامہ اعمال میں اس کا عجر اطاف فرمائے آخری سانس تک عقیدہ حق پہ استقامت نصیب فرمائے موت کی ہچکی ہو زبان پہ وردے علی انولی علی جاری فرمائے قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرمائے قیامت کی صبح ہو شفاعت شبیر نصیب فرمائے وارث کے ظہور میں تعجیل فرمائے دعائیں قبولیہ تک پہنچائیں سہارہ درود کا لئے بلند آواز سے اجازت ہے ذکر شروع کی اجازتہ ربیل اول کا مہینہ منصوب ہے اس نبی کے ساتھ جس کے بارے میں پہلی سطر تو میں یہی کہہ سکوں گا کہ لاکھ شکر اس اللہ کا جس نے ہمیں وہ نبی اطاف فرمایا جو بنایا اپنے لئے تھا بھیج ہمارے درمیان دی اس اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے جسے اس نے اپنی کبریائی کی تنہائی کو دور کرنے کے لئے بنایا تھا وہ نبی ہمارے درمیان بھیج دیا عزت اسلام کے لئے ضروری ہے کہ عزت رسول کی جائے مسلمانوں کا ہر فرق نبی تک ایک ہے جھگڑے ہمارے شروع ہوتے ہیں نبی کے جانے کے بعد کوئی صحابہ کو مانتا ہے کوئی اہلِ بیعت کو مانتا ہے فرق صرف اتنا ہے جو نبی سے پیار کرتے ہیں انہیں صحابی کہتے ہیں جن سے نبی پیار کرتا ہے انہیں اہلِ بیعت کہتے ہیں جو بور سکے وہ زحمت فرما سکے جو رسول کو اٹھاتے رہے انہیں صحابی کہتے ہیں اور جنہیں خود پیغمبر اٹھاتے رہے انہیں اہلِ بیعت کہتے ہیں جھگڑے ہیں نبی کے بعد نبی تک ہم سارے ایک ہے اور مذہبِ اسلام کی عزت پوشیدہ ہے رسول کی عزت میں جس بڑے کو گھر کی چار دیواری میں عزت نہ دی جائے اس کی بازار میں عزت کوئی نہیں کرتا مسلمانوں کو چاہیے کہ پہلے نبی کی عزت اپنے گھر میں اتنی بڑھائیں کہ غیر مسلم بھی نبی کی عزت کو سمجھیں آج نموسِ رسالت قبل پاس ہو سب سے پہلے ہم شیعہ اس کی تائید کریں عزتِ رسول پہ کوئی شیعہ سمجھوتا نہیں کر سکتا نموسِ رسالت پہ ہماری جان بھی قربان لیکن ہمیں پہلے یہ تیہ کرنا پڑے گا کہ گستاخِ رسول ہے کون کون آپ کے پاس گستاخِ رسول کا میار کیا ہے شیعہ مذہب سے پوچھو تو میں ممبر سے پڑھتا ہوں جو نبی کو چالی سال کے بعد نبی سمجھے وہ بھی نبی کی توہین کرتا ہے جو رسول کو دائی کا دودھ پلائے وہ بھی رسول کی توہین کرتا ہے جو نبی کو جبریل کا شگیر سمجھے وہ بھی نبی کی توہین کرتا ہے ہر گستاخِ رسول کو صدا ہونی چاہیے چاہے وہ گھر کا ہو چاہے وہ باہر کا ہو عزتِ رسالت پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہمارے عقیدے کے مطابق نبی پہلے دن سے نبی تھے چالیس سال تک چپ رہے اگر کہتے میں نبی ہوں تو نبوت کا گواہ لاتے کہاں سے جو قریب ایٹھو یہ زحمت فرمان اگر کہتے میں رسول ہوں تو رسالت کا گواہ کہاں سے لاتے کیونکہ رسول نے آکے یہ نہیں کہا کہ میں مکہ میں آکے نبی بنا ہوں رسول کا اعلان ہے میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم اٹی اور پانی کے درمیان تھا گواہ وہ چاہیے تو جو سامنے کھڑا ہو کے کہے کون تو ولیان آدم و بین المائی وطین میں اس وقت بھی ولی تھا جب تُو نبی تھا چالیس سال تک چپ رہے صرف گواہی کی وجہ سے کہ علی آئے اور میری رسالت کی گواہی دیں جس کی گواہی دینے سے رسالت مکمل ہوتی ہے اس کی گواہی چھوڑنے سے تری نماز کیسے مکمل ہو سکا جو ہاتھ اٹھا سکے وہ اٹھائے رسول نے کہا کہ علی آئے اور میری گواہی دیں چالیس سال اپنے کردار سے منوایا کہ اسلام کیا ہے چلے جو اس موسم میں زبان ہلائے وہ مرپہ احسان کرے گا میں جملہ بدلتا ہوں چالیس سال قرآن بن کے دکھایا پھر قرآن پڑھ کے سنایا چالیس سال تک اپنے کردار سے اسلام کو منوایا کہ عرب کے وہ جاہل جو باپ کو باپ نہیں کہتے تھے ہمارے نبی کو صادق بھی کہتے تھے امین بھی کہتے تھے رسول نے کہا اے قریش والو اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے تو مانو گے اور نے کہا کیسے نہ مانے کہہ جو تو رہا ہے رسول نے کہا اگر جاؤ تو لشکر نہ ملے پھر تمہارا عقیدہ میرے بارے میں کیا ہے انہیں کہا عبداللہ کا بیٹا ہم تیرا کلمہ نہیں پڑھتے لیکن اگر پہاڑ کے پیچھے لشکر نہ ہوا تو ہمارا عقیدہ یہ ہوگا ہماری آنکھیں اندھی ہو گئی تو سچا ہے ہمیں ناظر نہیں آرہا شیعہ مذہب میں اگر عقیدہ رسالت سننا ہو تو ہم نبی کو چالی سال کے بعد نبی نہیں سمجھتے ہم نبی کو پہلے دن سے نبی سمجھتے یہ کوئی احترامی رسالت نہیں ہے نبی چالی سال کے بعد نبی بنے بکریاں چرایا کرتے تھے دائی دودھ بلا کے چلی گئی تھی دائی نے دودھ کیوں بلایا وہ کہتے اس لیے کہ امیروں کے بچے امیروں کی دائیاں لے گئی تھی دروس سارے حضرات بل کے بلاندواز سے بڑی اگال بسم اللہ صلی اللہ امیروں کے بچے امیروں کی دائیاں لے گئے غریبوں کے بچے غریبوں کے دائی ہوئے اس لیے ہمارے رسول کو دائی کوئی نہ ملے بکریاں چرایا کرتے تھے چچا نے تربیت کی تھی آج کے دور میں رشتہ ڈھونڈنے سے پہلے والدین پوچھتے ہیں بچہ کرتا کیا ہے ہر شریف خاندان کا سوال ہے اور جواب دینے والا کہے جے کچھ بھی نہیں کرتا گھر بھی اپنا کوئی نہیں ڈیرہ بھی کوئی نہیں ایک چاچا ہے اس کے گھر میں رہتا ہے تو کیا شریف خاندان اس بچے کو رشتہ دے دے اب مجھے نہیں پتا کہاں کہاں سے مجمع آیا ہے میں ستر کہہ کے چہروں سے اندازہ کروں گا کہ کہاں کہاں بات سمجھی گائی اور کہاں کہاں ابھی تک سوچ میں گم ہے کہ یہ کیا کہا گیا ہے مجھے ممبر حسین کی عزت کی قسم ہے اگر تم نے تاریخ میں یہی لکھ دیا تھا کہ نبی بکریاں چرایا کرتے تھے اور نبی کو دائی لے کے چلی گئی تھی اور نبی غریب تھے نبی کے گھر نہ سونا اور چاندی تھی نبی کو چچانے پالا تھا اگر تیرے نبی کی یہی حالت انہیں کتابوں میں لکھی ہے تو مجھے بتائی عرب کے بڑے بڑے سردار گھر آکے بیٹیوں کے رشتے کیوں دیتے رہے کس وجہ سے رشتے دیے جاتے ہیں ایک ہی بی بی ہے جس کے دروازے پر اصور دلح بن گیا اور ڈولی لے کیا ہے یہ اس لیے کہاں سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا یہ اس لیے کہاں گیا اگر کہتے کچھ تھا پھر بتانا پڑتا وہ کچھ کس کا تھا وہ سیدوں کی ماں وہ بی بی خدیجت القبرہ وہ ملیقت العرب شہزادی وہ عرب کی عرب پتی بی بی جب نبی کے گھر آئی ہے خالی ہاتھ نہیں آئی دولت کے ڈھیر لے کے آئی سونے کے امبار لے کے آئی اور تاریخ اس بات کی گواں ہیں یہ عرب کے گستاخ ننگی تروانے لے کے نبی کے دروازے پہ آکے کہہ رہے تھے یتیم عبداللہ ہم تجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہیں تو ہمارے خداوں کو برا کہتا ہے پردے کے اندر بیٹھی سیدوں کی ماں نے کہا تھا مولا تو پرشان نہ ہونا تیری جوتیوں کی قسم یہ جتنے تیرے دروازے میں بھونکنے آئے ہیں یہ سارے ہی میرے کرزدار ہیں یہ سارے ہی میرے نمخ خار ہیں بی بی نے پردے کے بیچے کھڑی ہو کے ہوا سے پہچان پہچان کے کہا تھا اور فلائب نے فلان بتا کہ تیرے باپ نے میرا اتنا کرزہ نہیں دینا اور فلان کا بیٹا بتا کیا تُو میرے مزدور کا بیٹا نہیں ہے صاحب نے ہاتھ بان کے کہا بی بی غلطی ہو گئی معافی کیسے ملے گی فرمائے ایک شرط پہ میرے محمد کے کلمے پرتے جاؤ کرزے معاف کرواتے آخر تک ہاتھ اٹھا کے پیغام پہنچ گیا باجب الاحترام قابل ساتھ ہے تو سید آدھا سید نجملو سند تشریف فرمائے میرے بھائی ملک امیر تشریف فرمائے زیادہ وقت طویل نہیں بس نتیجہ پہنچ گیا ایک نتیجہ اور آپ کو سلام چالیس سال تک چپ رہے گواہی کی وجہ سے پھر خدا نے حکم دیا میرا حبیب ان کو دعوت ایمان دو اب مولوی سر پہ قرآن رکھ کے بتائے اسلام کی پہلی دعوت کس کے گھر ہوئی آج تک کبھی مجلس مندر میں ہوتے ہوئے دیکھیں کبھی کسی مولوی نے جمعہ چرچ میں پڑھایا ہو بادشاہ حسین عزت ادا فرمائے اسلام کی پہلی دعوت کس کے گھر ہوئی ابو طالب کے گھر لنگر پکانے والا کون تھا علی کا باپ تین دن مسلسل دستر خان بچھانے والا کون تھا عرب کے بڑے بڑے سردار کس کے گھر سے آکے کھاتے رہے ابو طالب کے گھر سے مولوی سر پہ قرآن رکھے مجھے صرف اتنا بتا جب ابو طالب کے گھر میں اسلام کی دعوت ہو رہی تھی یہ ابو طالب کا گھر کس شہر میں تھا مکہ میں اللہ کا اپنا گھر کہاں تھا مکہ میں تو جب اللہ کا اپنا گھر تھا تھا کہ گئے تو بھر یہی پہ چھوڑوں جب خدا کا اپنا گھر تھا تو حویلی ابو طالب کا انتخاب کیوں کیا گیا خدا کہہ دے تھا میرا محمد میری بات ہے میرے گھر میں ہونی چاہیے لاعلا کی بات ہے میرے سہن میں ہونی چاہیے محمد رسول اللہ کی بات ہے میرے گھر میں ہونی چاہیے تو خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ آجا دیوار کے ساتھ دیکھ لگا کہ پہلا خدمہ دے آج اسلام کو سب سے پہلی دعوت کا انتظار تھا لیکن سب سے پہلی دعوت علی کے باپ کے گھر میں ہو رہی ہے حضرت ابو طالب کے گھر میں ہو رہی ہے آج چودہ سو سال کے بعد مولوی کو پتہ چل گیا کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا کہ اللہ کو نہیں پتہ تھا اس نے میرا کلمہ نہیں پڑھنا پھر خدا کو کیا ضرورت تھی ابو طالب کے گھر میں دعوت رکھوانے کی مولوی کہتا آصل میں مجبور یہ تھی تب اللہ کے گھر میں پتہ رہتے اللہ کے گھر میں پتہ رہتے تھے ڈوب کے مر جا تو مان گیا رحمان کے گھر پتہ تھے عمران کے گھر پتہ رہتے تھے بادشاہ حسین عزت عطاف جب اللہ کے گھر میں پتہ رہتے تھے تب بھی عمران کے گھر میں پتہ اسلام کی پہلی دعوت ابو طالب لنگر بکانے والا باوہ جی علی کا باہ انتدام کرنے والا چھوٹا موٹا دستر خانی بھی چھایا تھا جہاں مکہ کے سردار آنے ہو اونٹ زبا کیے گئے سارے بات سننے کے لالس میں نہیں آئے تھے کسی کی لنگر بھی مجبوری تھا عرب میں اتنا اچھا کھانا انہی کے دستر خان سے ملتا ہے لوگوں کا رش دستر خان بچھا ہے پہلے دن مجلس نہیں ہوئی صرف لنگر لوگوں نے کھانا کھایا ہاں عمران کیوں بلایا تھا فرمایا کل پھر آکے کھا لینا آگلے دن گئے پھر ویسا ہی دستر خانے کیا کروانا چاہتا ہے ابو طالب چاہتے تھے کہ نمک رگوں میں بس جائے نمک حرامی کرتے ہوئے تھوڑا سوچے تو صحیح دو دن صرف لنگر مجلس کوئی دوسرے دن بھی اچھا خاصہ کھا کے چلے گئے عرب کے لوگ چکتے نہیں تھے اڑاتے تھے ان کی خوراک پڑھی جائے تو عقلیں حیران ہو جائیں ایک ایک اونٹ ایک ایک بندے کی خوراک تھے اور جی بھر کے کھا رہے تھے تیسے دن رسالتِ ماہب نے حضرت ابو طالب کے پاس آکے کہا چچا اتنی محنت کا فائدہ بات اور سن کوئی نہیں رہا فرمائے آپ بتائیں تقریر کرنا کب چاہتے ہیں رسالتِ ماہب نے تیسے دن کہا میں چاہتا ہوں کہ آج تقریر ہو اسے کہتے ہیں ابو طالب مسکرا کے علی کے باپ نے کہا پھر آج کوئی نہیں جائے گا پھر آج ان میں سے کوئی نہیں اٹھے گا دستر خان کا احتمام ہوا تیسے دن پھر عرب کے کفار سردار آئے کھانا کھایا رسول کونے سے تقریر کے لیے اٹھنے لگے دو سرداروں نے اٹھتا ہوا رسول دیکھ لیا انہوں نے ایک دوسرے کو آنکھ اشارہ کی کہ وہ اٹھنے لگا ہے اس سے پہلے کہ وہ تقریر کرے ہمیں اٹھ کے جانا چاہیے سردار اٹھے اپنی اپنی ابائیں سیدھی کی گھر کے بیرونی دروازے کی طرف دیکھا علی کے باپ نے تلوار نکال کے دروازے پر میں مکہ کا محول پڑھ رہا ہوں تلوار نکال لی تلوار کی نوک اپنے گھر کے بیرونی دروازے پر رکھ کفار نے دیکھا ابو جالب یہ کیا فرمایا خموش بیٹھ چاو ایک ہاتھ ایک سردار کے کاندر دوسرا ہاتھ دوسرے اس کو چپ پوری محفل میں سناٹہ تاری ہو گیا دلوں کی دھڑکنیں انہیں کانوں میں سنائی دینی شروع ہو گیا مکہ کے سردار چپ ہو گئے علی کا باپ جلال میں تھا رسول کی طرف نگاہ گئی پھر چہرے پہ گوئی غصہ نہیں مسکرا کہ کم یا سیدی و یا مالایا اور سیدی مرشدی کہنے والوں آؤ تمہیں بتاؤں سب سے پہلے سیدی کا لفظ کس نے کہا تھا فرمایا کم یا سیدی و یا مالایا اٹھو میرا سید اٹھو میرا مالا فتقلم اماتو حبون اور کہہ دے وہ جو تُو چاہتا ہے و بلگ رسالت و ہمیں رب پہ اور پہنچا وہ رسالت جو تیرے رب نے تجھ پہ نازل کیا ہے ابو طالب کا جملہ کہنا تھا خدا ہی جھوم گئی خدا نے کہا ابو طالب تُو نے تو پہلے بھی بڑے احسان کیے تھے ایک احسان تُو نے اور کر دیا ہے تُو نے چالیس کافروں میں میرے محمد کو مولا کہا ہے میں سوالا کہا جیوں میں تیرے علی کو مولا کہا تُو نے آج حضرت ابو طالب نے لفظ استعمال کیا بلگ خدا نے کہا یہی لفظ میں واپس دھو رہا ہوں گا تُو نے آج کہا بلگ رسالت ہوں پہنچا وہ رسالت یہی لفظ میں محمد کو واپس دوں گا یا ایوہ رسول بلگ معنزلہ لیک یہ لفظ بلگ پہلی بار ابو طالب کی زبان سنگا چالیس کافر خموش ہو کے بیٹھ گئے اب رسول تقریر کے لئے اٹھے ابھی کوئی مسلمان نہیں ہے یہ جو میں وقت پڑھ رہا ہوں یہ سوچ کے سنیے گا ابھی کسی کا باپ ہی مسلمان نہیں ابھی سارے کافر اسلام کی پہلی تقریر ابھی سارے کافر بیٹھیں تقریر ہوگی پھر یہ نبی سے متاثر ہوں گے پھر یہ نبی کا قریب آئیں گے پھر یہ نبی کی بات کو تسلیم کریں گے پھر یہ مسلمان بنیں گے پھر یہ نبی کی صحبت میں بیٹھیں گے پھر یہ صحابی بنیں گے پھر یہ رضی اللہ ہوں گے اتنا ٹائم تھا بھی کافر کو رضی اللہ ہونے میں سارے کا سارا کفار کا محول رسول تقریر کرے ایوہ ناس ایوہ ناس قولو لا الہ الا اللہ اوہ انسانوں کہو اللہ ایک ہے یہ کہہ کے رسول چپ ہوئے سرداروں کی چاروں طرف دیکھا نگاہوں میں نگاہیں ڈالے سب کی جھکویں نظریں اٹھ گئیں کیا کہا تُو نے فرما لا الہ الا اللہ اللہ صرف ایک ہے سرداروں نے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا ہر ایک کے چہرے پہ تنزیہ مسکرہ ہٹائی کہہ کے آئستہ آئستہ اونچہ ہونے شروع ہوئے واہ یہ کہہ رہا ہے اللہ ایک ہے ایک سردار نے اٹھ کے اپنی دستار کو سیدھا کر کے کہا یہ کون کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے فرمایا آنا محمد عبدہ و رسول اس لیے کہ میں محمد اس کا عبد اور اس کا رسول ہوں اتنا کہنا تک کفار کہہ لگے اچھا تو عبداللہ کا بیٹا نبی بن گیا تُو نبی ہے یہ کون بتائے گا کہ تُو نبی ہے یا پیچھے سے تیرہ سال کا علی پنجوں پہ کھڑا ہوا میں گواہی دیتا ہوں وہ ایک ہے پھر یہ بھی گواہی میں دیتا ہوں یہ اس کا رسول ہے کفار نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو پیچھے علی کھڑے تھے آگے دیکھے تو آگے مصطفیٰ کھڑے تھے اگلی سطر بڑی خوبصورت ہے اگر یہ پنجاب کا مجمع سمجھ لیں ابو طالب کے دونوں بیٹوں نے پورے کفر کو کھیرے میں لے لیا آگے دیکھے تو محمد رسول اللہ پیچھے دیکھے تو علی و علی اللہ دروازے پہ دیکھے تو عمران تلوار لے کے کھڑے رسول نے کہا میں کہتا ہوں جو آج میری بات کو تسلیم کرے گا میری گسات میری گواہی دے گا میری مدد کا وعدہ کرے گا وہ میرا جانشین بھی ہوگا وہ وسیوہ خلیفہ تیمین بادی میرا وسیوہ بھی ہوگا میرا خلیفہ بھی ہوگا سب چھپ تین دفعہی علی اٹھے میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے میں گواہی دیتا ہوں تو اس کا رسول ہے تین بار جب علی اٹھے رسول نے کہا اگر تو نے تین بار میری گواہی دیتا پھر میں بھی گواہی دیتا ہوں تو اس کا ولی ہے میرا وسیح ہے میرے بعد میرا جانشین ہے میرے بعد میرا خلیفہ ہے نوے کروڑ مسلمان پوری دنیا میں کلمہ پڑھتے لا الہ الا لوہ محمد و رسول اللہ یہ کلمہ پڑھنا علی کے سنت ہے اور علی و علی اللہ پڑھنا نبی کے سنت ایک موڑ یہ پہلا اسلام کا جس میں سب سے پہلے ابو طالب کے بیٹے نے اٹھ کے کھڑے ہو کے گواہی دی یہ پہلی گواہی تھی جو اسلام میں دی گئی اسی گواہی کی لاج رکھتے رکھتے بیٹے کربلا میں آگئے اور بیٹیاں شام کے بازار میں آگئے یقیناً طویل پڑھتا اگر دو قابل احترام شخصیات میرے پیچھے نہ ہوتی یہیں پہ گفتگو ختم کرتا بیٹوں کی گواہی آسان تھی بیٹیوں کی گواہی مشکل ہو گئی علماء مقاتل اس بات میں متفق ہے کربلا میں سب سے زیادہ عباس کو مارا گیا شام میں سب سے زیادہ علی کی بیٹی کو مارا گیا رات کے اس پہر میں تمہارا بیٹھ جانا ہی عبادت ہے پھر ہائے کہو گے تو عجر میں اضافہ ہی ہے میں مسافرزا کر دعا کر سکتا ہوں جسے کربلا میں مارا اس کے ہاتھ کاٹ کے مارا جسے شام میں مارا اس کے ہاتھ باند کے مارا کوئی سید بیٹھا ہو تو ہائے کی آواز ضرور دے جسے کربلا میں مارا اسے صرف چند گھنٹے مارا جسے شام میں مارا گیا بابا جی اسے مسلسل مارا گیا وہ مدینے سے چلی تو بطول تھی وہ مکہ میں آئی تو جانشین رسول بن گئی وہ کربلا میں آٹھ دن حسن بنی رہی وہ شام غریبہ کی قرات عباس بنی وہ گیارہ محرم کو پھر علی بن گئی وہ کربلا سے کوفہ گئی کوفہ سے شام آئی بہتر بزاروں سے گزاری گئی ایک سو چوالیس گلیوں میں روکی گئی دو سو اٹھاسی موڑوں پہ ماری گئی کئی بار شرابی کے دربار میں بلائی گئی ایک سال بغیر چط والے زندان میں بٹھائی گئی شام شرحہ ہو کے پھر مدینے گئی مدینے سے قید ہو کے پھر شام آئی چھ ہزار چھ سو سیاست میل ننگے پاؤں ننگے سر سفر کر کے پندرہ رجب کو شام کی پہاڑی پہ آکے روکے کہتی ہے میرے اللہ اب ذہنب تھاکے گئی میرے اللہ تیرا دین بچ گیا مجھے ماں کہنے والا کوئی نہ بچا بس جب یہ پلٹ کے واپس آئی ہے مردوں میں روزانہ مجلس زاکر حسین کا بیٹا سجاد مدینے میں مستورات میں روزانہ مجلس زاکرہ شبیر کی بہن آلیا سیدوں کے گھر میں مدینے واپس آتے ہوئے روزانہ مجلس مجلس کون پڑھتا تھا حسین کا بیٹا آج ہم کتابوں سے پڑھ کے آپ کو سناتے اور آپ اتنا روتے جہاں موقع کا گواہ بابے کی شہادت پڑھتا ہوگا بس میں عدب کے ساتھ پڑھوں مجلس تمام ہونے سے پہلے خطیب خود ہی گر جاتا آنکھوں سے لہو اتنا بہ جاتا لوگ چلے جاتے پردے سے کوئی مستور آتی اپنی چادر تطہیر سے خطیب کی آنکھیں صاف کرتی ماں تھا چون کے کہتی اب نان رویا کر یہ شام نہیں مدینہ ہے ایک دن مردوں میں مجلس ہو رہی تھی مئلس تمام ہوئی سارے ہی لوگ اٹھ کے چلے گئے ایک شخصیت مجلس میں بیٹھی رہی مولا سجاد نے اپنی آنکھوں کا لہو صاف کر کے پہچانا پہچان کے مولا سجاد کی آوازے چچا عبداللہ جس نے ہائے کہالی کی بیٹی ترہائی کہنا قبول کرے یہ کون تھے عبداللہ ابن جعفر تھے یار آلیہ کے شاہر مولا سجاد کی آوازے چچا عبداللہ آوازے جی مولا یہ ہے اس گھر میں حجت کا احترام رشتے میں بھتی جائے لیکن پھر بھی مولا میرا سلام مولا سجاد کی آوازے چچا عبداللہ آپ کے چہرے پہ کوئی سوال ہے عبداللہ سر جھکا کے کہتے جو اس چہرہ پڑ سکتا ہے وہ سوال جانتا بھی ہے مولا سجاد رو کہتے نہ چچا عبداللہ مجھے بول کے بتا مجھے شام نے بڑے حوصلے سکھا دیئے ہیں عبداللہ کی آنکھوں کی آنسوں جناب عبداللہ کی داڑی پہ آئے رو کہ کہنے کہ تین دن ہو گئے مجھے مسلسلاب کے گھر آتے سوال کرنے کو جی چاہتا ہے لیکن دل گھپ راتا ہے مولا سجاد رو کہتے نہیں چچا عبداللہ سوال کر سوال پڑھوں گا ہائے کی آواز مجھے میں آنی چاہیے مولا سجاد نے کہنا چاہتے ہیں عبداللہ سوال کیجئے عبداللہ رو کہتے ہیں اگر آپ اجازت دیں تو آلی اپنے گھر واپس چلی جائے جو بہنوں کے بھائی بیٹھے ہیں یقیناً ان کے لئے ہائے کہنا مشکل نہیں ہوگا مولا میں شہزادی کو لینے کے لئے مولا سجاد کہتے ہیں کیوں نہیں آپ شہر ہیں حاکم ہے یہ کہہ کے سجاد اٹھے سہن میں گئے مستورات میں پڑھ رہی تھی علی کی بیٹی اکبر کا گھوڑے سے اتر رہا سجاد ستون کے ساتھ چھپ کر کے کھڑے ہو گئے علی کی بیٹی نے سجاد کو کھڑے دیکھا سجاد نے عبداللہ کے چہرے کا سوال پڑھا تھا علی نے سجاد کا چہرہ پڑھا بیبی نے چادر اٹھائی سر پہ رکھی سجاد کے قریب سے گزرتے ہوئے رو کہتی تو نہ رو میں چلی جاتی ہوں سجاد مجھے خبر ہے تجھ سے کہا نہیں جائے گا سجاد تو مجھے کہنی سکتا سجاد نے ماں کے گلے میں واہن ڈالی رو کے کہا مجھے بتا تیرے بعد میرا بچا کون ہے میرا اکبر بھی تو ہے میرا حسین بھی تو ہے میرا غازی بھی تو دو لفظ اور پڑھو علی کی بیٹی نے سر پہ چادر اٹھائی جو بہنوں کے بھائی بیٹھے ہو غریب سے غریب مزدور کی بہن بھی ہو اور وہ اکیلی بھائی کو ملنے کے لیے آ جائے واپسی بھائی اکیلے نہیں جانے دیتا وہ کہتا میں چھوڑ کے آنگا اس گھر سے اکیلی آگئے انہیں کیا پتا لیکن ہمارے تو گھر کی بیٹی ہے نا ہم اکیلی کیسے چھوڑ دیں میں تجھے چھوڑ کے آتا ہوں کوئی سید ہو غیر سید ہو ہائے کی آواز ضرور آنی چاہیے چالیس بند دروازوں کا درمیان کھڑی ہو گئی علی کی بیٹی ایک ایک دروازے کو دیکھے روکی ہوئی زمین میں بیٹھ گئی روکہ دی خدا تجھ میں لانت کرے ہندہ کا بیٹا تُو نے میری بھری حویلی برواد کر دی پہلے میں اپنے گھر سے جاتی تھی اس دروازے سے حسین آتا تھا اس دروازے سے عباس آتا تھا اس دروازے سے اکبر آتا تھا اس دروازے سے کاسم آتا تھا آج میں اپنے گھر جا رہی ہو آج مجھے چھوڑ کے آنے والا کوئی نہیں ہے یا دو ہاتھ آ لیا کے قدموں پہ آئے ہم آزائی اگر اجازت دے تو آج فضہ ماں بن کے چھوڑ آئے بی بی شام کے بزاروں میں میں ساتھ رہی جناب فضہ نے بی بی کہا بازو تھاما مدد کے بعد علی کی بیٹی اپنے دروازے پہ آئی اس جملے کے لئے میں زور نہ بھی لگاؤں اس کو دل دو درد محسوس ہوگا مدد کے بعد علی کی بیٹی اپنے دروازے پہ آئی دروازے پہ آنا تھا آلیہ دروازے پہ گر گئی فضہ قریب اٹھ کے کہتا ہے حسین یاد آیا روکے کہتا ہے نہیں بھولتی اس کی تیرہ ضربے بی بی اکبر یاد آیا فرمایا نہیں بھولتی اس کے سینے پہ برسی فرمایا بی بی اب دروازے پہ کیوں گر گئی اب بی بی روکا دی فضہ تو تو میری گواہ ہے کربلا سے لیکے شام شام سے لیکے مدینہ یا میں حسین کو روئی یا میں اکبر کو روئی یا حسین کو روئی یا اکبر کو روئی آج مدت کے بعد اپنے دروازے پہ آئی ہو مجھے میرا آن یاد آگیا مجھے میرا محمد یاد آگیا اے میرا سہن خالی ہو گیا نیری نسل کربلا میں ختم ہو گئی اتنا کہنا تھا عبداللہ ابن جعفرتی آر تڑپ کے آئے بی بی کا ہاتھ آنگا نہ بی بی نہ آن کو رونا نہ محمد کو رونا آن بھی اکبر کا صدقہ محمد بھی اکبر کا صدقہ جناب عبداللہ نے بی بی کا ہاتھ آمہ اٹھانے کے لئے عبداللہ نے تڑپ کے ہاتھ کو پیچھے گیا عبداللہ کے ہاتھ میں لہو کی لگی رہتی رو گل گا تجھے تیری ماں کے پہلوں کا واسطہ مجھے بتا تیری کلائیاں زخمی کیوں ہیں عواز آئی عبداللہ میں تجھے کلائیاں چھپا رہی تھی کربلا میں جب حسین گھوڑے سے گر گیا میرے ہاتھوں میں رسیاں کبھی اس بازار کبھی اس بازار میں رو رو کے کہتی رہی پتھر نہ مارو میں علی کی بیٹی خدا مطالعہ